بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک ہے جی اور ریال اور ڈالر کی طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی ہے میں کل دیکھ رہا تھا ڈالر میں کل تقریباً ایک روپے کچھ پیسے میں ایک روپے پلس میں یعنی کہ اضافہ ہوا اور آج ڈالر تقریباً دو سو چوراسی روپے کے راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے جیسا کہ آپ نے تھمڈل میں پڑھ لیا اگر ریال میں بڑا اضافہ جی بلکل ریال کے اگر ریٹ کے مطلق بات کر لیں تو میں آپ کو ایکسچینج ریٹ آج کا ساتھ میں پہلے دکھا رہا ہوں میں یہی آپ دیکھ لیں پجتر روپے انچاس پیسے پجتر روپے پچاس پیسے بھائی ایکسچینج ریٹ ہو چکا ہے بینکوں کے حساب سے بھی آپ کو بتا جاتا ہوں میں ویسے اس سے پہلے میں آپ کو اوپن مارکی کا ریٹ بھی بتا دوں کیونکہ کچھ بھائی جو پاکستان آنا چاہ رکھے ہیں یا آنے والے دو چار منت میں آ رکھے ہیں تو وہ ریال اپنے ساتھ لائیے گا آپ کو اچھا خاص سا فائدہ ہو جائے گا رات کو میں نے ایک ویڈیو آپ شیئر کر دیا اس میں میں نے بتا دیا تھا اگر پانچ ہزار ریال بھی کسی بھائی کے پاس سیف رہتا ہے نا تو میرے حساب سے آنے والے ایک مہینے یا پندرہ دن یا ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کو پانچ ہزار ریال کے پیچھے ڈیفنیلٹی بات ہے بھائی پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ یا ایک لاکھ روپے پلس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا برحال آج کو میں ایک اوپن مارکیٹ کا ریٹ ایچ بیل کا بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں سیتر روپے پچیس پیسے میں بھائی کیا جا رہا ہے سیتر روپے پچیس پیسے میں بھائی سیل کیا جا رہا ہے یہ ایچ بیل کا ریٹ ہے اور اگر آپ پاکستان مارکیٹ میں ریال ایکسچینج کروائیں گے تو سیتر پیہ کنفرم ریٹ ہے آپ کو ملے گا ایک بیسے درہم کے مطلق بتا دوں جس کا آج کا اسی روپے پچاس پیسے درہم اسی روپے پچاس پیسے پر جا چکا ہے یہ درہم کا ریٹ ہے اگر آپ درہم ایکسچینج کروائیں گے تو ابھی آپ کو مختلف بینکوں کے حساب سے بتا جاتا ہوں میں ان میں اگر ہم بات کریں آج ایس ٹی سی پے کی تو ایس ٹی سی پے کا بھائی آج کا جو ریٹ رہا وہ چوہتر روپے چھالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اور اس میں ابھی روز بر روز بینکوں کے ریٹ میں بھی اضافہ دس بیس پیسے روز اس میں لگتے جائیں گے روز اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اگر بات کریں گے تحلیل راجی راجی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے اکیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اس کے آگے اگر بات کر لیں گے ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے تیہتر روپے سے ہائی ریٹ دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر بات کریں منی گرام کی تو منی گرام کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے بہتر پیسے ان کا بھی ہائی ریٹ ہے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ ٹیلی مینی یعنی کہ A&B بینک سے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 25 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر بات کر لیں ہم فوری بینک یعنی کہ بینک جزیرہ کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 74 روپے 54 پیسے 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا بھائی آج کا 74 روپے 37 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اور اگر ریٹ کی بات کر لیں کوئک پی کی تو کوئک پی کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ 74 روپے 63 پیسے ان کا بھی ہائی ریٹ ہے 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے ایک چیز میں آپ کو اور کلیو کرنا چاہوں گا ویڈیو کے آخر میں کچھ بھائی ابھی یہ سوچ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بھی بولتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ایک بھائی نے رابطہ کیا کہ 30,000 ریال ہیں 30,000 ریال تو بھائی ابھی سینڈ کر دوں یا ویٹ کر لوں دیکھیں میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ کو فیملی کی ضرورت ہے باکستان میں تو آپ بھیج سکتے ہیں لیکن اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں منافع چاہتے ہیں اور وہ بھی اچھا خاصا تو بھائی ان کو روک لیں آج آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ بات میری نوٹ کر کے رکھ لی جئے گا 30,000 ریال میں نے ان کو بولا اگر آپ روک سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ روک لیں آنے والے وقت میں آپ کو اس کے اوپر اچھا خاصا فائدہ مل جئے گا ابھی آنے والا وقت بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ اسی کے اوپر اسی بات کے اوپر میں بات کروں گا پھر آپ کو میں کلکولیٹ کر کے بھی بتا دوں گا بھائی کو کتنے لاکھ روپے کا فائدہ ہوا یہ 30,000 ریال کی بات کر رہا ہوں میں رات کو ویلی ویس ویڈیو میں میں نے پانچ ہزار ریال پانچ ہزار ریال کی صرف آپ کو کلکولیٹ کر کے بتا دوں گا اگر آپ پانچ ہزار ریال کے راؤنڈ میں ریال رکھیں گے تو آپ کو پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے راؤنڈ میں کنفرم بات ہے فائدہ ہوگا